کہ مریم نواز صاحبہ کی بیل کینسل کی جائے کیونکہ وہ قومی اداروں کے بارے میں بات کرتی ہیں تو جو سبریم کورٹ کہہ رہا تھا کہ نیب پولٹیکل انجینرنگ کے ادارہ ہے وہ آج نیب نے خود اعتراف کر لیا ہے کہ نیب جو ہے وہ قومی اداروں کے تحفظ کبھی ذمہ دار ہے کون سے قومی ادارے ہیں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کول آپ اٹنشن کے اندر اتنی باتیں لکھی گئی ہیں کہ کسی بات کی نہ سمجھ آتی ہے نہ کسی کی حقیقت ہے اگر نیب کو کوئی انفرمیشن چاہیے تھی تو نیب کہاں پر بیٹھا رہا ہے پچھلے ایک سال انفرمیشن مانگ لیتا تو آج صرف حراسان کرنے کے لیے زبان بندی کے لیے آج کوشش کی جا رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو پھر عدالتوں میں نیب کی انفرسکیشن میں اس کے اندر ان کو حراسان کیا جائے لیکن یہ چیزیں آج پاکستان کے عوام پچھانتے ہیں وہ نیب کی حقیقت کو جانتے ہیں نیب کی مقصد کو جانتے ہیں اور جو تباہی آج نیب نے ملک کے ساتھ کی ہے اس سے پورا پاکستان آج واقف ہے جو حکومت کی حقیقت ہے وہ اس کی جو بدنیتی ہے وہ ابھی جو خط لکھا ہے وزرعظم نے سپیکر کو یہ کمیٹی بنائی جائے جو الیکٹورل ریفارم کرے گی جو حکومت خود الیکشن چوری کرتی ہو نیب کو استعمال کرتی ہو سیاسی مقاصد کے لیے جو سینٹ کے پولنگ بھوت کے اندر کیمرے لگاتی ہو جو سینٹ کے چیئرمنٹ کے الیکشن پریزیڈنگ آفیسر کے ذریعے اس کو توڑتی ہو اس کو برورتی ہو غلط فیصلے کراتی ہو وہ حکومت کون سے الیکٹورل ریفارم چاہتی ہے الیکٹورل ریفارم تو پاکستان میں یہ ہے ایک لفظ کا الیکٹورل ریفارم ہے کہ پاکستان کے الیکشن پاکستان کے آئین کے مطابق ہوں گے یہ ریفارم کی ضرورت رہی ہے یہی آئین کہتا ہے آپ جو ریفارم مرضی کر لیں یہاں پر تو حکومت پریزیڈنگ آفیسر اٹھا کر لے جاتی ہے تو یہ الیکٹرانیس بوٹنگ مشینیں اٹھا کر لے جائے گی تو کون ذمہ دار ہوگا ریڈنگ آفیسر تو پھر بھی بول سکتا ہے کوئی گواہی دے سکتا ہے مشینیں کیا بولیں گی اس لیے یہ جو ایک عوام کو بے وکوف بنانے کی بات ہے جو بدیتی پر حکومت کے مقاصد ہیں یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی تو ہم انشاءاللہ ان معاملات کا ہر جگہ مقابلہ کریں گے کہ آپ پاکستان کے عوام کو بے وکوف نہیں بنا سکتے آپ کو جو حقیقت ہے ملک کی اس کا جواب دینا ہوگا جو الیکشن چوری کرتا ہے اس کو جواب دینا ہوگا جو ریڈنگ آفیسر اٹھاتا ہے اس کو جواب دینا ہوگا جو سینٹ کے الیکشنوں میں دھاندی کی کوشش کرتا ہے اس کو جواب دینا ہوگا آپ سوال کر لیں حکومتی کمیٹی سے بات کریں گے یا مسلم لیگ نون کی یا پیڈی ایم کی کوئی ایسی کالیسی ہے حکومتی کمیٹی جہاں بلکی پارلیمان نہیں چلتی وہاں کمیٹی کہاں سے چلے گی کیا آج تک پارلیمان کے اندر کوئی پاکستان کے عوام کی تکلیف کی بات ہو سکی ہے کیا سپیکر کو پارلیمان کے اصولوں کا پتا ہے پارلیمان کے روایات کا پتا ہے کیا وزریعظم کو پتا ہے تو جہاں پارلیمان نہیں چلتا اس کے کمیٹی ایم ہی نہیں چل سکتی حجر صاحب کو بوٹنگ کے حوالے سے فواج چوزی صاحب میں یہ کہنا ہے کہ شاید اکان عبازی صاحب کو علم نہیں ہے کہ وہ کس طرح الیکٹرونک بوٹنگ ہوتی ہے اس لیے وہ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ پیڈی ایم کے حوالے سے حکومت بہت بودمائن ہے اور خوش ہے کہ جتر بتر ہو چکی ہے پیڈی ایم میرے چھوٹے بھائی ہیں سائنس ہے ٹکنالوجی کے وزید ہیں وہ بتا دیں کہ ایک الیکٹرونک بوٹنگ مشین ہے کیا جب وہ یہ بتائیں گے تو پھر میں ان کو بتا دوں گا تو پیڈی ایم اللہ کے کرم سے قائم ہے پیڈی ایم ایک مقصد کے لیے ہے کہ ملک کا معاملات آئین کے مطابق چلیں پیڈی ایم کبھی تتر بتر نہیں ہو سکتی پیڈی ایم کبھی ناکام نہیں ہو سکتی کیونکہ پورا پاکستان جو ہے آج یہی بات کہہ رہا ہے کہ ملک کو آئین کے مطابق چلائیں یہ باقی جو نظام ہم نے پچھلے تیہتر سال میں یہاں کوشش کی ہے کبھی مارشاللہ ہے کبھی ہائیبریڈ ہے کبھی چوری ہو وہ الیکشن ہے یہ معاملات نہیں چل سکتے تو پیڈی ایم ایک مقصد کے لیے ہے کہ ملک کا سیاسی نظام ملک میں حکومت کا نظام آئین کے مطابق چلیں اس میں انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگی ایک چیز یہ ایک پرسیپشن ہے کامل ایم آسف علی زرداری کے بارے کہ جب ہی وہ کسی آلائنس کے ہوتے ہیں یا جب ہی اس کی پدلی گلی سے راستہ بہتا ہے تو وہاں سے نگل جاتے ہیں باقی سب پیشے رہ جاتے ہیں کیا آپ سمیتے ایک پرسیپشن کی عمام کا صحیح زرداری کے لیے دیکھر اگر آسف علی زرداری صاحب ملک کے معاملات کو آئین کے مطابق چلانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو سب ان کے ساتھ ہیں پی ڈی ایم میں پوری پی ڈی ایم مل کر یہی کوشش کر رہی ہے کہ جو تیہتر سال کی ناکامیہ ہیں اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ملک آئین کے مطابق نہیں چلتا اگر اس میں آسف درجہ ہماری رہنبائی فرمائیں گے تو انشاءاللہ یہ کامیابی ہی کامیابی ہے پیپلز پارٹی نے اتراز کیا ہے کہ اس کو آپ سینٹ کے اندر جو ہے وہ آپ پوزیشن لیڈر ملا رہے ہیں ایسا ایسا کوئی اتراز ہمارے سامنے نہیں ہے جو سالی صاحب نے رہنبائی فرمائی تھی کہ نوازری واپس آئے اس کے بعد پر ملک کے جذب عید کرتے ہیں تو اس رہنبائی پہ رہنبائی یہ ان کا حق یہ رائے ہے میں ان باتوں سے اتفاق نہیں کرتا یہ باتیں بھی توڑ مورگن بیان ہوتی ہیں پی ڈی ایم ایک مقصد کے لیے ہے وہ ملک کے نظام کو آئین کے مطابق کرنا ہے اس میں جو رہنبائی فرمائے گا جو لیڈرشپ لے گا اب اس کے ساتھ پیپلس پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں استفوں کی بھی کوئی زلدی نہیں ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو تجویز ہے استفوں کی اور اس پر ہم ملکہ صاحب کی جو خرصی اس کے بعد غور کرے کے تو اس حوالے سے آپ کی پیپلس پارٹی سے کیا امید ہے جواب کی مجھے امید نہیں ہے یہ ان کا موقف ہے ہم اس کا اترام کرتے ہیں لیکن نو پیڈیم کی جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ ہم اس ناکام اسمبلی اس نظام کے اندر رہنا رہ کر ہم ملک کے مسائل حال نہیں کر سکتے ملک کے نظام کو درست نہیں کر سکتے تو پیپلس پارٹی کوئی موقع دیا گیا ہے سر آپ تحریک عدم اعتماد لائیں گے یا عثمان بودھار کے خلاف عثمان بودھار کے خلاف تو تحریک عدم اعتماد کے کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ بزا دے خود ہی ایک تحریک عدم اعتماد ہے ہی ایک سوٹ کا ایک آرڈیننس ہا رہا ہے تو اسے تو مہنگائی مزید پر جائے گی آپ لوگ مہنگائی کا ذکر کرنے لگیں اپنی پیڈیم کی تحریک میں تو اس طرح تو تکان آجے گا مہنگائی کا پاکستان دیکھیں ہم یہی بات تو کر رہے ہیں سٹیڈ بینک پاکستان کا ہے وہ اس وقت بھی آئی ایم ایم کے سامنے گروی رکھا ہو گیا ہے اب اس کو قانونی شکل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ ملک کے معیشت کے نظام کی تباہی کا باعث ہوگا تو جو مہنگائی ہے مہنگائی میں ہمارے رجازم صاحب نے آپ گن لیں میرا خیال ہے کوئی اٹھائیس یا بتیس تقریریں کر چکے ہیں جب سے آئی ہیں آئے تک مہنگائی کے ذکر نہیں کیا یہ سوال ان سے کریں گے مہنگائی کے ذکر کم کریں گے کرا جی بائی الیکشن میں انشاءاللہ مفتا اسمہیل صاحب جو پاکستان مسلم لگنون کے امیدوار ہیں انشاءاللہ میں نے مقدمہ دیکھا نہیں ہے کس بات کا مقدمہ ہے میں نے کوئی سٹیٹمنٹ ان کا نہیں دیکھا قومی داروں کے خلاف انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام پر کہا تھا کہ اگر مریم نواز صاحبہ کو کچھ ہوا یہ میں نے خود سنا ہے ایک ٹی وی پروگرام پر میری بتایا گیا وہ پاکستان کھپے شاید نہ کہہ سکیں میں ان کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا یہ جذبات انہوں نے بات کر دی ہے ان کو اس بات میں معذرت کرنی چاہیے اچھا آپ کراچی میں بلاوالاؤں کو جانے کے کوئی ارادہ نہیں ہے زداری صاحب سے نہ ہم سے نراض ہیں نہ ہم سے نراض ہیں ان کے حق کے انہوں نے اپنا حق کے رائے دہی استعمال کیا ہے ہم اس کا اترام کرتے ہیں اس وقت وہ نون لیگ کے امیدوار ہیں پی ڈی ایم کے اندر یہ فیصلہ ہے کہ جو بھی جنرل الیکشن میں دوسرے نمبر پر آیا تھا اسی کو پی ڈی ایم سپورٹ کرتی ہے ہمیں پوری توقع ہے کہ پی ڈی ایم کے جماعتیں یہاں پر